ہیلو فرینڈز کیسے ہو آئیو بڑھیا ہوں گے سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل میں ہے فرینڈز آج میں آپ کو کسی ریمیڈی بتاؤں گی جس میں ہم کیلے کا یوز کریں گے جو آپ کی سکن پر جادو کرے گا صحت کے لیے تو بہتر ہوتا ہے کیلہ لیکن اسکن پر کمال کر دے گا آپ کے آپ کی سکن پر جو میں پیک بتاؤں گی یہ انہیں کو فائدے دے گا آپ کو آپ کی سکن پر جو جھولیاں ہیں جھائیاں ہیں ڈرک سپورٹس ہیں نیسان ہیں کسی طرح کے ڈلنس ہے اسے ختم کر کے آپ کی سکن پر چمک لائے گا یہ آج کا فیس ماسک اور اس کے بینفیٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیلے میں بربپور ویٹامین اے بھی ہوتا ہے بی بی ای بی سی بی اور پوٹیشم بھی جو آپ کو اتنے سارے بینفیٹ دے گا ڈرک سپورٹس کو ایجنگ سائن کو ریمو کر کے آپ کی سکن کو شموت بنائے گا چکمہ بنائے گا اور آپ کی سکن کو پوٹیکشن بھی دے گا آج کا ہی فیس ماسک تو چلے اسے بناتے ہیں اسے بنانا بہت آسان ہے بس ایک آپ کو چھوٹ اسا کیلہ لے لینا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کیلہ تو میں کیا کروں گی میں اسے یہاں پر چھیل لوں گی کیلہ اندر سے جو ہوتا ہے وہ بھی بہت کامیاب ہوتا ہے اور جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی ہماری سکن کے لئے بہتر طریقے سے کام کرتا ہے داگ دبو کو اٹھانے میں تو کیلے کی چھلکے کی بات بات میں کریں گے ابھی ہم کیلے کی بناتے ہیں ریمیڈی تو یہاں پر میں نے کیلہ چھیل لیا اور میں کیا کروں گی میں اسے قد دکس کر لوں گی آپ چاہے تو اسے محس بھی کر سکتے ہیں چممچ کے دوارہ یا گرائن بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ آسانی رہے گی مجھے قد دکس کرنے میں تو فرنس کیلہ صحت کیلے فائدے مند ہے لیکن اس کن پر اس سے بھی زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ اسی سکن پر لگاتے ہیں نا تو یہ آپ کی توجہ کو جھائیوں سے مکت کرے گا جوریوں سے مکت کرے گا اسکن کی ٹون کو بیٹ بنائے گا داگ دبوں کو پنگ منٹیشن کو کالے نشان ہے موہ سے ہے انہیں ختم کرے گا ساتھ ہی ایکسس اویل کو اٹھا کر پیمپل کے جو بیکٹریہ ہوں گے پیمپل اگر ہے آپ کی سکن پر تو ان بیکٹریہ کو بھی ختم کرے گا آپ کی سکن پر نشان ہے انہیں ختم کرے گا چہرے کی ڈیڑھ سکن کو نہیں موہ کرے گا اسکن کو چمکدار بنائے گا اسکن میں کولیجن کے پروٹیکشن کو بڑھائے گا جس سے اسکن جوان بنے گی خوبصوت بنے گی کیوں کہ اس میں سیلیکا ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے امینو ایسیڈ ہے ویٹامین اے بی ایسی ہے پوٹیشم ہے اور وغیر انہ چیزیں ہیں تو بہت ہی کمال کیا جی ریمیڈی ہونے والی ہے میں نے اسے گس لیا اور تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں لوں گی یہاں پر یہ پورا کیلہ اس باؤل میں پورا کیلہ میں یہ آدھا کیلہ اس میں میں ڈال دوں گی یہ ہم ریمیڈی بنا رہے ہیں فرینڈز تو یہ کیلہ اب ہم اسے میڈی میں یوز کرنے والے ہیں تو کیلہ بہت ہی کمال کرتا ہے اسکن پر چاہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں جا کر کمال کے بینیفٹ ہیں اس کے صحت کے لئے تو ہے لیکن اسکن پر یہ چارچان لگا دے گا اگر آپ اسے کنٹینوی یوز کرتے ہیں اپنے فیس پیک کے روپ میں تو یہاں پر میں نے لے لیا کیلے کا یہ پیسٹ تو اب کیا کرنا ہے فرینڈز یہاں پر لینا آپ کو تھوڑا سا شہد ایک چمچ شہد کر ایڈ کریے گا اس میں شہد میں بھرپور ویٹامینس سوری انٹی اوکشیڈنٹ اور انٹی بیکٹل پروپٹی جو ہوتی ہیں جو اسکن کو ہیل کرتی ہیں داگ دبیں ہیں مواسے ہیں یا پھر کسی پر کر کے کالی نشان انہیں ختم کرنے میں ایلپ کرے گا آپ کی اسکن کی دریشنس کو ختم کرے گا اس کے لئے شموت بنائے گا چک نہ بنائے گا تو دیکھے لینا ہے پھر آپ کو تھوڑا سا کچھا دودھ ایک ڈیٹ چمچ کچھا دودھ ایڈ کریے گا آدھے کے لئے میں ایک ہی چمچ شہد ایڈ کریے گا دودھ آپ کی اسکن کی ڈلنس کو ختم کر دے گا اسکن کی سفائی کرے گا ساتھ ہی آپ کے کالے نشان ہیں انہیں ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا اسکن پر بہت کمال کا گلو لانے میں ہیلپ کرے گا کچھا دودھ کیونکہ اس میں الفا ہیڈوکسیڈ ایسیڈ ہوتا ہے لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے اور انہیں پروپٹیج بھی ہوتی ہے کیلشم آئرین بغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں تو اسکن کو ہیلڈی بنانے میں دودھ بہت زیادہ کام کرنے والا ہے پھرنٹس یہ ایسے ایسیڈ ہوتے ہیں جو نقصان نہیں دیتے ہیں یہ ہماری سکن کو ہیلڈی بنانے میں بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں جو دودھ کے اندر ہے تو دیکھیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو کر لینا ہے میکس بہت اچھے طریقے سے تو یہ جو آج کے ہماری ریمیڈی ہونے والی ہے نا یہ آپ کو گھر بیٹھے ہیلڈی سکن دینے والی ہے مشواس مانیے استعمال کریے اور پھر مجھے بتائیے گا کیوں کہ اس ریمیڈی کو میں نے کم سے کم پندرہ بیچ دن تک یوج کیا ہے بہت بہترین ریمیڈی ہے کمال کر دی گیا آپ کی سکن پر آپ کی سکن کو کلئر بنائے گی بیداغ بنائے گی ساتھی آپ کے رنگ کو بھی نکھا لے گی اور آپ کی ڈالنےس کو بھی ختم کر کے آپ کی سکن پر گلو لائے گی تو اس کے لئے آپ کو اسے لگانا ہے اپنے چہرے پر اور چہرے پر کس طرح لگانا ہے اور اس کا ریجلٹ کیا ہے ابھی میں دیکھاتی ہوں آپ کو اپنے ہاتھ پر آپ کو پہلے اپنا چہرہ دھو لینا ہے ساپ کر لینا ہے اور پھر اس ماس کو آپ کو apply کر لینا ہے اپنے چہرے پر جیسے ہم فیشل میں کرتے ہیں اس سے بڑڈ سرکولشن تیج ہوگا اچھے سے مساج کریں گے چمک آئے گی ڈیڈ سیلز ریمو ہوں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے داگ دب بیچ آئیاں یا انہی پروبلم ہے ڈلنس کی ہے یا پھر اور کوئی پروبلم ہے تو انہیں یہ دیرے دیرے ختم کرتا چل جائے گا آپ کی سکن کو شموت بنائے گا جوریوں سے فری بنائے گا داگ دبوں سے فری بنائے گا آپ کی سکن پر گلو لائے گا کمال کا تو آپ کو مساج کرنی ہے دو تین منٹ تک پھر آپ کو کر لینا ہے اچھی طرح سے اپلائی دو بارہ دو بارہ بھی آپ کو اپلائی کر لینا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد میں چھوڑ دینا ہے اپنے چہرے کو کم سے کم پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے لیے اتنا چھوڑنا ہی ہوگا فرینس تب تک باقی کام کر لیجئے اور پھر اس کے بعد دھو لینا ہے آپ کو اپنا چہرہ پندرہ بیس منٹ کے بعد نورمل پانی سے چہرہ دو کر پہنچ لینا ہے کسی سوکے کپڑے سے اس کے بعد میں آپ کو ایک ریمیڈی اور بتاؤں گی مطلب ایک چیز اور بتاؤں گی جو آپ کو لگانی ضرور یہ ہے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر ریجلٹ میں نے رکھا ہے سے صرف دس منٹ اپنے ہاتھ پر آپ کو رکھنا ہے کم سے کم بیس منٹ تو فرینس یہاں پر ریجلٹ آپ کے سامنے ہیں بہت اچھی ریمیڈی ہے فرینس ویشواس مانیے ویشواس مانیں گے کریں گے تب ہی تو آپ کو کچھ فیادہ ہوگا کیونکہ ویشواس پر بہت کورٹی کا ہوتا ہے فرینس آپ کو نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ آپ کو بینفیٹ ہوگا اس سے ریجلٹ آپ کے سامنے ہے بہت سموت میری سکن ہے ساری ڈریشنس ختم ہے بہت پیارا گلو ہے میرے ہاتھ پر اور دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیڈ سیلز پی ریمو ہو گئے ہیں سکن کے صفائی بھی ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ کی تویچہ جو ہے وہ نکھر بھی گئی ہے یہ امیزنگ ریجلٹ آپ کے سامنے ہے تو فرینس آپ کو کیا کرنا ہے اپنا چہرہ پہنچ کر آپ کو لگانا ہے تھوڑا سا ایلوی رجل اگر آپ اس ریمیڈی کو گرمی میں یوز کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا گلاب جل لگا لیجیے گا یا پھر آپ کو اگر سوٹ آتا ہے تو ایلوی رجل بھی لگا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ جرور یہ لگانا ہے اس ریمیڈی کے بعد میں اس سے آپ کی سکن میں نمی بنی رہے گی ہائیڈریٹ رہے گی اس سکن پر گلو بنا رہے گا اور ساتھ ہی آپ کے داگ دبک اور جولیو کو اٹانے میں ایلوی رجل بھی بہت زیادہ کام کرنے والا ہے اس ریمیڈی کے ساتھ مل کر تو پوری ویڈیو کو دیکھ کر صحیح طریقے سے ریمیڈی کو ٹھیک ایسے استعمال کرنا میرے پیارے دوستو آپ کو 100% جرور بینیفیٹ ہوگا میں نے خدا جمعی یہ ریمیڈی تبھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے کسی کی سکن پر کوئی نقصان ہو تو فرنس جرور استعمال کریے گا اگر آپ کو سکن کی یہ پروبلم ہے داگ دبکی جھائیوں کی جوریوں کی تو جرور استعمال کریے اور یہاں پر ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہاتھ میرا ڈل ہے اور ایک ہاتھ کی میرے چمکدار اور بلوئنگ سکن ہے اس طرف کے ہاتھ کی اور اس طرف کے ہاتھ کی ہے بلیک سکن یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اولی سکن ٹائپ ریمیڈی ہے بہت بڑی ہے ریمیڈی ہے بلکل کیمیکل پری ہے 100% ورکنگ ہے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا سب ہی سے استعمال کر سکتے ہیں مہن بومن تو فرنس اس کے بعد بس کوئی سا بوجہ فیسوس نہیں لگانا ہے آپ نے آپ اسے رو جانا بھی لگا سکتے ہیں تو استعمال جرور کریے گا ویڈیو اچھی لگتر لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے thank you